بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے تو یہاں پہ بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ 32 بٹ بہتر ہے یا 64 بٹ تو یہاں پہ جو میرا جواب ہے وہ 64 بٹ اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے فائدہ کیا ہے 64 بٹ کے اور 32 بٹ کے نقصانات کیا ہے یہ ابھی بتاتا ہوں 32 بٹ سب سے پہلے کہ آپ کی ریم جو ہے وہ 4 جی بی تک سپورٹ کرتی ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی ریم سپورٹ نہیں کرتی اور 64 بٹ وینڈو کی بات کی جائے تو وہ آپ کی بلینز میں جو ہے وہ ریم سپورٹ کرتی ہے بلینز جی بی جتنے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد 32 بٹ کی بات کی جائے تو اس میں سیکیورٹیز کے بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں لیکن 64 بٹ وینڈو میں آپ کو سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بعد 32 بٹ میں آپ 64 بٹ والے سوفیر انسٹال نہیں کر سکتے جبکہ آپ لوگ 64 بٹ والی وینڈو میں 32 بٹ والے سوفیر انسٹال کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ کیا چکر ہے اس کے بعد ایک اور وجہ یہ ہے کہ 32 بٹ جو ہے وہ کوئی بھی کام آپ اگر ویڈیو ریٹنگ کرے ہیں یا گرافک ڈیزنگ یا آپ کو کوئی ہیوی سوفیر رن ہو رہا ہے تو وہ اس ٹائم جو ہے وہ دو جی بھی آپ کی رحم استعمال کرے گی جبکہ 64 بٹ اس سے بہت زیادہ رحم آپ کی جو اس کام میں جو ہے وہ رحم استعمال کرے گی اور آپ کا کام وہ ہے جلدی ہوگا 32 بٹ میں آپ اتنی اچھی پرفارمس حاصل نہیں کر سکتے گیمنگ کی یا پھر گرافک ڈیزنگ کی لیکن بہت زیادہ ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں رہا جو اب 64 بٹ میں ہے اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ سوفیر جو ہیں وہ 64 بٹ میں ہی آ رہے ہیں خاص کر ہیوی سوفیر جو ہے جس کی اڈاپ کی پروڈکٹ ہے اور جس طرح بڑے ہیوی سوفیر ہیں وہ سارے 64 بٹ میں آ رہے ہیں اور آپ کو ان کو انسٹال کرنے کے لیے 64 بٹ وینڈو کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ 64 بٹ وینڈو جو ہے وہ انسٹال کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو اگر آپ لوگوں نے 64 بٹ وینڈو انسٹال کی ہو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وینڈوز میں جا کے پروگرام فائل جو ہے وہ دو آتے ہیں ایک پروگرام فائل اور ایک پروگرام فائل x86 اس کا کیا مطلب 86 جو ہے وہ آپ کی 32 بٹ ہوتی ہے لوگ شہر سمجھتے ہیں یہ 86 پتہ نہیں کیا چیز ہے تو یہ آپ لوگوں کو یہ میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ بہتر پرکوامس چاہتے ہیں بہتر جو ہے اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کا کمپیوٹر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اس میں ریم زیادہ تو پھر آپ لوگ 64 بٹ وینڈو کریں اور 64 بٹ اگر آپ کا پروسیسر جو ہیوی آج کل جتنے لیٹسٹ آرہے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ نہ ہو آپ پینٹیم فور پہ 64 بٹ وینڈو سٹال کرنا شروع کر دیں یا آپ کی ریم 1 جی بھی ہے تو وہ سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ آپ لوگ اپنے پی سی کو دیکھیں اور میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ 64 بٹ یوز کریں اس میں ایک تو آپ لوگ کام جو ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ سے کر سکتے ہیں اور 32 بٹ والے جتنے ساکھوئر ہیں ان کو آپ لوگ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں باقی آپ لوگوں کو بٹ کا پتہ ہی ہوگا کہ بٹ کیا چیز ہوتی ہے 32 بٹ اور 64 بٹ بٹ اور بائٹ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو گوگل سے بٹ اور بائٹ کو سرچ کر سکتے ہیں کہ ایک بٹ جو ہے وہ کتنے بائٹ کے برابر ہوتا ہے یہ میں بھی بتا سکتا ہوں 2924 کے برابر لے کر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ اور ٹاپک ہے تو اسی لئے میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ 64 بٹ کی طرف جائے وہ موو کرنے کی کوشش کریں اگر آپ لوگ کے پاس سسٹم تھوڑے سے اولڈ ہے تو کوشش کریں ان کو اپگریٹ کر لیں اور تاکہ آپ لوگ اچھا کام کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تھانکس فار واشنگ موسیقی